اسلام علیکم میرا نام ہے نیر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی کے ماتمیٹکس پچھلے ویڈیو میں ہم نے بائی سیکشن میتھڈ کے بارے میں پڑھاتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے اور کن ایکویشنز کو سال کرنے کے لیے استمہال ہوتا ہے تو آج ہم اس کی اگزیمپل کرنے والے ہیں تو پہلی اگزیمپل ہے بیسیکشن میتھڈate بیسیکشن میتھڈ جو لنíanی ٹ on چل دیگڈے اخت ڈیوی دیگڈے minus 2 اور minus 1 which is equal to 5 which is greater than 0 تو a کیا ہو گیا a ہو گیا plus 1 and b is equal to 2 تو initial values جو ہیں a and b نکل آئی ہیں وہ ہمارے پاس x1 کو calculate کریں گے a plus b over 2 which is equal to a plus b over 2 which is equal to 1.5 اب ہم دیکھیں گے 1.5 کے function کی value کیا ہے 1.5 کے function کی value آئی ہے 0.875 875 which is greater than 0 point a پہ جو value تھی وہ negative function دے رہا تھا b پہ value positive تھی جبکہ ہم جو x1 نکالا ہے اس پہ بھی function کی value positive ہی ہے تو بائی intermediate theorem ہم نے وہ والا interval لینا ہے جن میں دو پوائنٹس کی value opposite ہوں مطلب ایک کی positive ہوں دوسری کی negative ہوں تو یہ والا جو interval بنے گا a اور x1 کا یہ negative اور positive والا بنے گا یہ والا جو interval بنے گا x1 اور b والا یہ دونوں positive ہیں یہ دونوں والی لہذا ہم نے یہ والی values نہیں لینی ہم نے صرف یہ interval لینے a and x1 a and x1 کو لے کر ہم نے x2 کی value نکالنی ہے تو دیکھتے ہیں کہ x2 کی value کیسے نکالنی ہے تو again intermediate theorem کو apply کریں گے x2 is equal to x1 plus a over 2 تو یہ والا interval ہی ہے اس کے یہ points ہو گئے a1 اور a and x1 تو x1 plus a over 2 which is equal to 1.25 x1 تھا 1.5 and a تھا 1 1 plus 1.5 over 2 which is equal to 1.25 تو اب ہم نے دیکھا کہ 1 دیکھنے ہے کہ 1.25 پہ جو function کی کتنی value آ رہے تو جب ہم نے function میں 1.25 رکھا x کی جگہ پہ تو جو value آئی وہ ہے minus 1.2819 which is less than 0 تو پھر ہم نے دیکھا کہ a پہ جو function کی value تھی وہ negative تھی x1 پہ جو function کی value تھی وہ positive تھی اور x2 پہ جو ہم نے function کی value نکالی ہے وہ negative ہے تو ہم نے کونسا interval لینا ہے وہ والا interval لینا ہے جو negative اور positive دونوں values دے رہا تو یہ پہلا والا a اور x2 یہ دونوں negative دے رہا تو اس کو ہم نے نہیں رہینا x2 اور x1 x2 negative دے رہا ہے x1 positive دے رہا تو ہم نے اس interval کو لینا ہے اور اس interval لے کے اس procedure کو آگے move کرونا ہے تو x3 calculate کیا x3 which is equal to x2 plus x1 over 2 x2 is 1.25 x1 is 1.5 over 2 which is equal to 1.375 5 5 اب ہم نے x3 کو function میں رکھنا ہے اور اس کی value نکال نیا ہے کہ وہ کتنی ہے تو f of x3 which is equal to 0.2246 6 x4 کو calculate کریں گے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آگے کیسے کریں گے x4 is equal to x2 plus x3 over 2 تو یہ آیا 1.325 x2 کی value جی تھی اور x3 کی value ان دونوں کو add کال کے 2 پہ divide کیا تو 1.3125 آیا جب ہم نے x4 پہ function کی value دیکھی تو وہ کیا دی minus 0.05151 which is less than 0 کیونکہ یہ negative ہے تو اب ہم پھر دیکھیں گے کہ یہ کہاں پہ لائی کر رہا تو x2 x3 کا midpoint ہے وہ x4 x4 بھی negative دے رہا اور x3 بھی positive تو ہم نے کونس interval سے select دینا تو یہ interval x4 اور x3 تو x4 اور x3 کو استعمال کرتے ہو ہم x5 نکالیں گے تو x5 x4 plus x3 over 2 which is equal to 1.34374 تو x5 کی value ہے وہ اس کو function میں put کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کا کیا answer ہے 0.08261 which is greater than 0 x4 x5 اور x3 x4 اور x3 میں سے x5 آیا x5 بھی positive x3 x4 negative دے رہا تھا ہم count سے interval select کریں گے یہ interval آپ سے select کریں گے کیونکہ یہ opposite sign رہے x4 x4 x5 کو use کرتے ہوئے x6 کی value determine کریں گے x6 کی value آئی 1.3281 25 which is greater than 0 f x6 کی value 0.01457 which is greater than 0 x4 negative دے رہا تھا x5 positive دے رہا تھا x6 جو ہے وہ positive دے رہا ہے تو اب ہم اس میں سے x4 اور x6 والا interval select کریں گے اور x7 کی value نکالیں گے x7 is equal to x6 x6 plus 4 over 2 which is equal to 1.320 3125 f of 7 کی value نکالیں گے وہ negative میں آئے گی x4 negative دے رہا تھا x6 positive دے رہا تھا x7 negative دے رہا ہے تو ہم اس میں سے x7 اور xx والا interval نکالیں گے تو اس کی مدد سے x8 نکالیں گے x7 plus x6 over 2 which is equal to 1.324 21 8 7 5 اس کو ہم function میں put کریں گے تو جو value آئے گی وہ بھی negative IP آئے گی negative 0.00 21 279 which is less than 0 تب ہم پھر دیکھیں گے کہ یہ کہاں پہ لائے گا x7 negative دے رہا تھا x6 positive دے رہا تھا x8 وہ بھی negative دے رہا تو ہم opposite والا interval سے رکھ کریں گے اور اس کی مدد سے x9 کو نکالیں x9 is equal to x8 plus 6 over 2 which is equal to 1.32 6 1 7 1 5 8 5 آپ زیادہ زیادہ point decimal تک جائیں اس سے زیادہ نہیں point تک آپ cancer correct ہوگا تو f x9 کی value آئی وہ positive آئی x8 negative دے رہا تھا x9 positive اور x6 بھی positive تو آپ یہ interval لیں x8 اور x9 کی مدد سے x10 کو نکالیں x10 which is equal to 1.325195 آیا تو اس کو ہم put کریں گے تو یہ 0.0036 greater than 0 x8 اور x9 x8 negative دے رہا تھا x9 بھی positive دے رہا تھا x 10 آیا ہے وہ positive دے رہا x8 اور x10 کی مدد سے x11 کو نکالیں x11 is equal to x8 plus x10 over 2 which is equal to 1.3 470 اب جب ہم اس کو put کریں گے تو f 11 is equal to negative 0.0004726 یہ 4 decimal تقصیل آگئی ہے 0.000 1 2 3 4 تو یہ ہی ہمارا answer ہمارا exact root کیا ہے 1.3247 hence the exact root is 1.3247 of the equation اب ہم کرتے ہیں example number 2 اب ہم example 2 کو دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے سال کریں گے تو use bisection method to find the correct root up to 4th decimal places f is equal to sin x minus 5 x plus 2 which is equal to 0 root lies between 0.4 and 0.6 اس میں سے a اور b کی value جو ہیں وہ دیکھ ہوئی ہیں 0.4 اور 0.6 تو f x equal to sin x minus 5 x plus 2 which is equal to 0.4 minus 5 into 0.4 plus 2 جس میں سے ایک بات دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہم sin x کی value نکالیں گی sin x sin 0.4 کی یہ value جو ہے اس کو ریڈیم نے calculate کرنا جو ہم calculator کے مدد سے solve کریں گی تو یہ ریڈیم نے نہیں دے گی اس کو ریڈیم نے convert کرنا ہے تو اس کا procedure کیا ہے اس کا procedure یہ ہے کہ آپ نے sign لکھنا ہے اس کے بعد 0.4 0.4 لکھنے کے بعد sign 0.4 لکھنے کے بعد shift اور ساتھ میں answer row button ہوتا ہے یہ اور degree کو select کر لینا 2 oh sorry radian کو select کر لینا 2 تو یہ آپ answer آجائے گا radian میں otherwise یہ آیا ہے 0.3894 اور اگر آپ ایسے ہی لے لیتے ہیں sign 0.4 which is equal to یہ آیا ہے 0.006 9 8 تو اس طرح سے آپ answer غلط ہو سکتا ہے تو اس بات کا ہمیشہ خیار رکھنا ہے کہ question sign cause 10 ان کی values آتی ہیں تو اس کو radian میں convert کیا لیا کریں نہ کہ degree میں رہنے دیا کریں آتی آپ پھر بت رہا ہوں جب آپ نے sign 0.4 کی value نکال لیا اس کو radian میں convert کرنا ہے تو procedure یہ ہے sign لکھنا ہے sign sign اس کے بعد value ہے اس کے بعد shift پکڑ کے answer اور radian میں convert کر لینا 2 یہاں پہ r کا نشان بھی آ جائے گا تو اس کو equal کر دینا ہے تو یہ آپ cancer ہوگا otherwise آپ cancer غلط ہو جائے گا تو اس بات کو یاد رکھنا ہے اس کے 0.3894 f of 0.6 نکالیں گے sign 0.6 minus 5 into 0.6 plus 2 which is equal to 0.5 6 4 6 minus 3 plus 2 جس کا نصال ہے minus 0.4 3 5 3 6 6 دیکھ لیں 4 کا جو answer ہے وہ positive ہے 6 کا جو answer ہے 0.6 کا 4 negative ہے اس interval کو دیا ہوا ہے کہ given ہے کہ اس کو آپ نے لے کر چلنا ہے تو ہم پہلا route تو find کر لیں گے x not a plus b over 2 آپ x not بھی لکھ سکتے ہیں x one بھی لکھ سکتے ہیں اس کو پہلی approximation یہ آپ کے مرضی ہے کہ x not کا نام دیتے ہیں یہ آپ کے مرضی ہے تو 0.4 and 0.6 کو add کر 2 پہ divide کیا 0.5 آیا تو ہم 0.5 پہ function کی value دیکھنا چاہیں گے کیسی ہے تو اس کو put کریں sin 0.5 minus 5 into 0.5 plus 2 which is equal to negative 0.0206 تو یہ negative آئی ہے تو ہم اس کو کیس کریں negative والے سے a positive دے رہا تھا b negative دے رہا تھا x 0 جو آیا ہے وہ negative دے رہا تو ہم کون سیٹر والے لیں گے یہ والے انٹر پہ لیں گے a plus x 0 2 which is equal to 0.45 5 تو ہم اس پہ function کی value دیکھیں کہ sin 0.45 minus 5 into 0.45 plus 2 اس بات دے رہا تھا x 0 negative دے رہا تھا اور x 1 جو ہے وہ positive دے رہا تو ہم x 1 اور x 0 کو لیں گے اور x 2 کو نکال لیں گے x 2 is equal to 0.745 5 تو اس کو function میں put کریں گے اور function میں put کرنے کے بعد answer آئے گا 0.0823 which is greater than 0 x 1 کے value آئی وہ positive x 0 پہ تھی negative x 2 جو نکال x 2 پہ answer آیا وہ positive ہے x 2 positive ہے تو ہم کون center वہ لیں گے x 2 اور x 0 0 0 0 8 75 इस f 3 इस इस function की पहली पूर्ट को रख के put करेंगे तो इसका jy answer है 0 0 30 09 greater than 0 x 2 and x 0 x positive x 0 negative x 3 positive है तो हम concent interval select करने है है यह वा interval سیلیکٹ کرنے کیونکہ یہ دونوں کے سائن اپوزٹ ہے تو ان دونوں کو ایڈ گار کے 2 پر ڈیوائیڈ کیا تو یہ 0.49325 آیا تو اس کو فنکھیر میں رکھا سائن 0.049325 اور یہاں رکھا تو اس کی جو انصر اس کا جو ویلیو آئی وہ ہے 0.005181 which is greater than 0 تو ہم اگین وہی پروسیجر x3 positive دے رہا تھا x0 negative دے رہا ہے اور جو x4 نکالا ہے وہ positive دے رہا ہے تو ہم نے یہی interval سے لکھنا x4 plus x0 over 2 which is equal to 0.4966875 تو اس کو فنکشن میں رکھا اور اس کی ویلیو جو آئی negative 0.00769 which is less than 0 تو اب ہم پھر کریں گے x4 اور x0 x4 positive x0 negative اور x5 جو آئی ہے وہ بھی negative دے رہا ہے تو اب کونسٹ interval سے لکھ رہیں گے x4 اور x5 بہلا x4 plus x2 0.4952 یہاں کے فنکشن کی ویلیو دیکھیں گے 0.0086 x4 plus کا دے رہا ہے x5 negative دے رہا ہے xx بھی نکالا ہے وہ بھی negative دے رہا ہے تو یہ ہی interval سیلیٹ کریں گے x4 plus x6 over 2 which is equal to 0.49448 تو x7 x7 پہ 0.00217 آیا which is less than 0 x4 اور x8 x4 positive x8 negative x7 جو وہ positive دے رہا ہے تو x7 اور x8 کو ایڈ کر کے 2 پہ ڈیوائیڈ کریں گے 0.4948 اس پر فنکشن کی ویلیو دیکھیں گے تو یہ positive دے رہا ہے 0.0067 which is greater than 0 تو اگین اس کو استعمال کردے ہوئے x7 positive دے رہا تھا x6 negative دے رہا تھا اور x8 جو ہے وہ بھی positive دے رہا ہے تو یہ ہی بھارا interval سیلیٹ کریں گے x8 اور x6 کو ایڈ کریں گے 2 پہ ڈیوائیڈ کریں گے 0.495 495 495 پہ جو فنکشن کی ویلیو آئی f9 0.000316 ہم نے آپ کو 4 ٹیسی پر نکالنا تھا تو یہ ہی 0,0,0,0 4,0 بار ہے تو اس کے لیے یہ ہی ہمارا آنسر ہے x9 is the exact root of this approximation subscribe to our channel by clicking the subscribe button click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel